محبوب پہلے فرما گیا آپ نے فرمایا سیاتی زمانون الا امتی یحبون خمسا وینسون خمسا فرمایا انکری میری امت پر وقت آنے والا ہے پانچ کو یاد رکھیں گے پانچ کو بھول جائیں گے پہلا فرمایا یحبون الدنیا وینسون اللہ خیرہ دنیا سے محبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں حضرت اس سے بڑی میں مسافر آدمی ہوں اور میرے اپنے گھر کا بھی یہی آل ہے اس سے بڑی دنیا سے دل لگانے کی اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی جہاں بیٹھ کے ہم نے پشاپ کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے پہانا کرنا ہے جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر کی گندگی نکال لی ہے کیا کسی کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتا دی ہے کہ اگر آپ واش روم میں میں کیسی ٹیلے لگائیں گے تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا نہیں کیا ہوا ہے ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے واش روموں میں لکھوں کی ٹیلے لگی آج ہمارے واش روموں میں لکھوں کی ٹیلے لگی لیکن وہ قبر جہاں جانا ہے جہاں رہنا ہے بھئی یہاں کسی بیٹھے بندے کو قبر سے انکار تو نہیں ہے اگر اہدو چروز سے بھی کوئی بات کر لیتی ہے مانتے ہو سارے کہ قبر میں جانا ہے پھر تیاری کو نہیں جہاں کوئی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے جہاں اگر اگر اگلے لمحے کا پتا کوئی نہیں جہاں اتنا بھی پتا نہیں کہ آج رات بھی میں نے اس گھر میں سونا ہے کہ نہیں سونا حضرت اس کے لیے تیاری 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 لیکن جس کے لیے پکا پتا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے تو محبوب پہلے کیا فرما گئے دنیا سے مبت رکھیں گے آخرت کو بھول جائیں گے حالا قرآن میں اللہ نے کہا تھا آخرت خیر والی بھی ہے آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے کیا ہوگا مال سے تو بڑی محبت کریں گے اگر ان حساب کو بھول جائیں گے حضرت ابراہیم بن ادہم کو نہ کسی بندے نے ایک لاگ درہم پیش کی آپ نے لینے سے انکار کر دیا اس نے کہ حضور یہ حلال کے ہیں آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے حلال کے ہیں لیکن میں ایک لاکھ درہم کا حساب نہیں دے سکتا فرمایا کیا ہوگا مال سے محبت کریں گے حساب کو بھول جائیں گے کس کا حساب بھی دیں گے اور میں ادھر جی کسی کی بات نہیں کرتا اپنی کرتا ہوں اگر اس نے اس ویس کوٹ کا بھی پوچھ لیا میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا اس لیے بھائی دیان رکھنا پھر آگے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے بیری سے محبت بیٹے سے محبت بہن سے محبت ماں سے محبت باپ سے محبت بہن سے محبت لیکن جس نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے اس کو بھول گئے حالہ قرآن اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیری سے محبت نہیں کرنی اللہ اس بات سے اللہ کا رسول اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیٹے سے محبت نہیں کرنی آپ نے بیٹی سے محبت نہیں کرنی بلکہ وہ کہہ رہا ہے محبت سب سے کرنی ہے لیکن ہو کیا کہ ان سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو قرآن کا تقاضی ہے قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو حضور کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہیں اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے بہتر ہوں بیویوں کے لئے بہتر ہوں یہ کبھی کئی نہیں آیا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنا لیکن قرآن کا تقاضی ہے اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کہہ رہے ہیں بیوی سے محبت کر لیکن نصابوں کی محبت پر میرے اور میرے محبو کی محبت غالب ہو جیسے جب بدر لڑی گئی نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ایک صاحب زادے وہاں سے لڑے تھے کافروں کی طرف سے اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نظور کی غلامی میں تھے بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا ایک دن بیٹھے ہوئی تھے تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زاد میں تھے میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے لیکن کیا ہوا کفر پہ باپ کی محبت غالب ہو گئی میرا آتھ کانپ گیا اسامنے والد ہے تو آپ بچ گئے یہ ہے اسلام یہ اسلام یہ قرآن کا تقاضہ ہے یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو جناب صدیق اکبر نے جواب دیا آپ نے فرمایا سنوئے تو کفر میں کچھا تھا اس لئے تیرات کانپ گیا نشانہ چوب گیا لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت میں کچھا نہیں تھا اگر تو میری تلوار کی زاد میں آتا میں نے تری گردن اتار دیں نہیں تھی یہ نہیں کہ محبت نہ ہو لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو گا ان سب محبتوں پہ اس کی محبت ہے لیکن کیا ہوا حضور پہلے کہتے ہیں انکریب میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے اور میں کہتا ہوں یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے لیکن حضور نبیلہ السلام پہلے فرما گئے یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے بھول جائیں گے بھول جائیں گے بھول جائیں گے لیکن جو ہو جائے جو معافی مانگ لینے گے میرے کیم صبر آمد اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بابا جو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہی ہونا ہے جو سیکل سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر جو گڑی سڑکتے چڑھنی ہے تینے پینچر بس پینچر رہے ہیں پینچر ہیں پتر ہونا ہی ہونا ہے غلطی ہونا ہی ہونا ہی لیکن بس مان جائی ہو پتر اڑی ہونا اڑنا شیطان دا کم وہ تو غلطی کیتی اللہ نے پوچھا ہے یہ کی کیتی کہ اندھانا خیرم منہو اڑ گیا گو غلطی نہیں منہی اڑ گیا کہ اندھانا خیرم منہو میں آدم الاسلام نہ بیتر خلقتنی من نار و خلقتہو من تی ٹھیک ہے جی تو پھر کیا ہوا پھر گلے میں توکے لانے ڈال دیا گیا پتر قدی نہ اللہ آپ سب کو داڑی کی تفیقہ نائت فرمائے پتر جہیں نہیں نہ رکھی کہ ہوں اڑیوں بھی نہ کر دی کتے لئے ہی ہے کتے لئے ہی ہے فٹ مان جائیے میرا یہ موچھوں کا معاملہ ہے نا اللہ آپ میرے پاس بڑے دلائن ہیں اہمی سے میں بھی نہیں رکھییا ہیں لیکن پتر میں قدیوی نہیں اڑیا کسی نہ جدو کسی نے کیا ہمیں کہنا پائی غلطی ہے دعا کر اللہ معافی دے جائے مان جائنا پتر اڑی ہونا قدیوی ہے قدیوی توبہ استغفار اور پتر جو باہر کے حالات چل رہے ہیں جو معاملات ہیں ہمیں تو بڑی قصر سے استغفار کرنی چاہیے جسی نے حضرت سیدنا سفیان نے سوری سے پوچھا عرض کی حضور میں تصوی زیادہ پڑھوں کہ توبہ زیادہ کروں آپ نے فرمایا تو توبہ زیادہ کیا کر اس نے حضور بجا آپ نے فرمایا کپڑا گندہ ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے سابون کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے کپڑے بھی بڑے گندے ہیں اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو اس کو توبہ کے سابون سے دھو تیرہ کرو لیکن محبوب نے کیا فرمایا انکری میری امت پر وقت آئے گا کیا ہوگا گناہوں سے تو بڑی محبت کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے ہمیشہ یاد رکھنا پتر توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھل ہے لیکن پتر آخری سانس تک انتظار نہ کرنا جب ہو جائیں اسی وقت توبہ کر لیں اور دوسری بات گناہ کر کے کبھی اڑنا نہیں تلیل نہیں دینی آگے سے مان جانا ہے بھئی غلطی ہے اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر آخر میں حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الْقُسُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَ مکانوں سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے